تین کام کر دو لڑکی کے باپ کو بھی جھکنا پڑے گا ہیلو فرینڈز لاؤٹیپ سوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے کون سے وہ تین کام ہیں جو کرنے کے بعد لڑکی تو ٹھیک بات ہے لیکن لڑکی کا باپ بھی جھکے گا دوستو اکثر ایسی پریشتی ریلیشنسپ میں آتی ہے کہ لڑکی تو مان رہی ہے لیکن لڑکی کا باپ یا تو پھر لڑکی کی فیملی نہیں مان رہی تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کون سے وہ کام ہے جو کرنے کے بعد وہ باپ لڑکی کا جو ہے وہ سامنے سے راجی ہو جائے اور آپ کے ساتھ ریستہ کروانے کے لیے مان جائے تین کام کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے بول دیتا ہوں آپ کی پریشتیتی الگ ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے سوٹیبل نہ بھی ہو ہو سکتا ہے ایک کا دو کام آپ کے لیے اچھے ہو تو آپ کی جیسی پریشتیتی ہے ویسے آپ کو ڈیسیجن لینا ہے اور اس کے پہلے بھی آپ کو دیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو لڑکی سے پیار کیا ہے وہ کس طریقے سے کیا ہے اگر ایسے بھگا کر لے گئے ہیں تو پھر کچھ بھی ایسا الٹا سیدھا کام کیا ہے جو ان کو پسند نہیں ہے تو ان کے لیے یہ کام نہیں ہے لیکن جو پیار کرتے ہیں اور ان کو اور ان کے باپ کو سمجھانا ہے تو کیسے سمجھانا ہے اس کے لیے یہ تین کام ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں نمبر ون پہ جو کام ہے وہ ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں لڑکی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا آپ اگر لڑکی اور لڑکی کے باپ سے سیدھے بات کر سکے تو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا وہ چاہے مجھ سے نفرت کرنے لگے وہ چاہے مجھے کوئی بھی پرستیتی میں لاکر رکھ دے وہ چاہے پیار کی بات ہو یا سکھ دکھ کی کوئی بھی بات ہو جیسی بھی پرستیتی ہو لیکن ایک بات کی تو گارانٹی ہے میں ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا ہو سکتا ہے میں ان کو زیادہ پیسے نہ دوں ہو سکتا ہے میں ان کو دو ٹائم کا کھانا بھی نہ دوں لیکن میں ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا اگر وہ بکھے سوئیں گے تو میں بھی بکھا سووں گا جیسی پرستیتی ہوگی ویسے میں ان کے ساتھ رہوں گا اور ان کو اور زیادہ کوئی دکھت نہ ہے اتنی کوسس کروں گا تو یہ نمبر ون پہ بات ہے نمبر ون پہ کام ہے جو آپ کو کرنا ہے نمبر دو پہ جو کام ہے وہ ہے لڑکی کو اور ان کی فیملی کو عجت دینا ہو سکتا ہے کبھی لڑکی کا بھائی چھوٹا ہو بڑا ہو ان کی جو مدر ہے وہ شاید اتنی انٹلیجنٹ نہ ہو جیسا بھی ہو کچھ بھی ہو آپ زیادہ انٹلیجنٹ ہو تو آپ میں گمنڈ آ جاتا ہے آپ کسی کو عجت نہیں دیتے لیکن لڑکی یا ان کی فیملی کو عجت دینا ہے سب سے پہلا کام ہو جاتا ہے کہ لڑکی کو آپ پیار کرتے یہ ثابت ہوتا ہے تو اگر آپ لڑکی سے پیار کرتے تو سارے میمبرز ان کے گھر کے جو ہے ان کی بہن ہے کوئی بھی ہو ان کو عجت دیجئے پیار سے ان سے بات کریں سمائل دیجئے کچھ بھی ایسی گھٹنا ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ایسا دکھنا چاہیے کہ آپ ان کی عجت کر رہے ہیں تو آپ ایسے عجت کرتے رہیں گے تو لڑکی تو مان ہی جائے گی لیکن ان کا باپ بھی پتھر دل ہوگا تو بھی ان کا دل پیگل جائے گا کیونکہ عجت سب کو پسند ہے یہ دوسرا کام ہے جو آپ کو کرنا ہے آخری اور تیسرا جو کام ہے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ مجھے سادک کے بعد لڑکی کے ساتھ کچھ بھی نہیں چاہیے وہ چاہے ان کے کپلے بھی ہو کچھ بھی ہو ان کی بھی جو چیزیں وہ نہیں چاہیے میں سب کچھ انہیں لا کر دے دوں گا ایسا کہنے سے ان کے پاپا کو لگے گا کہ یہ انسان سیلف ڈیپینڈنٹ ہے یہ کونفیڈنٹ ہے یہ اپنے دم پر جینا جانتا ہے اگر لڑکی کا باپ سمجھ دار ہے تو یہ سب سے پہلے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ انسان خود کے بل پر جینے والا ہے تو یہ میری لڑکی کو کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گا تو اگر آپ ایسا کہیں گے کہ لڑکی مجھے چاہیے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں چاہیے نہ پیسے نہ سونا کچھ بھی نہیں کپلے بھی نہیں میں ان کو جو ہوگا وہ سب کچھ دلواؤں گا ان کو جتنی آوست شکتہ ہوگی اتنا دلواؤں گا تین کام اگر آپ کریں گے تو لڑکی تو جھکے گی لیکن اس کا باپ بھی جھکے گا ان کا باپ بھی آپ کے ساتھ شادی کروانے کے لیے راجی ہو جائے گا تین میں سے سب سے پہلا جو کام تھا وہ تھا لڑکی کے باپ سے کہنا کہ میں لڑکی کو کبھی بھی اکیلے نہیں چھولوں گا دوسرا جو کام تھا عجت دینا اور آخری اور تیسرا تھا یہ بولنا کہ مجھے صرف اور صرف لڑکی چاہیے اس کے ساتھ کچھ نہیں چاہیے تو یہ تین ایسے کام ہیں جو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ لڑکی کی فیملی کو منوانا چاہتے ہیں تو تین میں سے کتنے کام آپ کو ایمپورٹنٹ لگے اور کتنے کام آپ نے کیے ہوئے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے تو میرے پیارے پیارے دوستو فرنڈ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سارے جیے بی افران جاو مجنو لیلا جو بھی ہو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے کوئی سوال یا سجا ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے تینکو دوستو نو بیٹر لیو بیٹر